ایک زمانے میں دیلیشیا کی جادوی بادشاہی میں ایک جادوی سرزمین موجود تھی جہاں کھانے میں غیر معمولی طاقتیں تھی دیلیشیا کے دیہاتیوں کو جادوی اجزاء کی کسرت سے نوازا گیا ایک کے پاس خصوصی صلاحیتیں دینے آنا قابل یقین تبدیلیاں پیدا کرنے کی منفرد صلاحیت ہے دیلیشیا کے مرکز میں ایڈی کالیڈرنس بلیسن نامی ایک آجز ہوتل کھڑا تھا جسے الارک نامی ایک ہونے ہاں شیف چلاتا ہے الارک کو اپنی جادوی کھانا پکانے کی مہارتیں اپنے آباؤ اجداد سے وراست میں ملی تھی جنہوں نے خفیہ ترقیبیں اور تکنیکوں کو منظور کیا تھا جس کی وجہ سے وہ قابل ذکر پکوان بنا سکتے تھے ایک بدقسمت دن لیلی نام کی ایک نوجوان لڑکی دا کالرنس بلیسنگ میں گھونگتی رہی اس کی چوڑی آنکھیں ہوتل کے منو پر نظر آنے والی رنگین تخلیقات پر حیران تھی جیسے ہی اس نے فہرست پر نظر ڈالی اس کی نظر ایک ڈش پر پڑی جس کا نام کلکسر او فلائٹ رہا تجسس پیدا ہوا لیلی نے بیتابی سے ڈش کا آرڈر دیا ایلارک اپنی چاندی کے بالوں اور مہربان آنکھوں کے ساتھ درستگی کے ساتھ پکوان تیار کیا اس نے ایک جار سے ایک چھوٹا سا چمکتا پھل نکالا اور اسے نازک جلی بوٹیوں اور مسالوں سے مزین پلیٹ میں رکھا جیسے ہی لیلی نے اپنے پہلا کٹ لیا میٹھے ذائقوں کا ایک پھٹ اس کے من میں بھر گیا اور اچانک وہ بے وزن محسوس ہوئی ایک ہمتے ہوئے لیلی اپنی سیٹ سے اٹھی اور زمین کے اوپر منلا دی وہ خوشی سے ہنسی اس کے بال اس کے گرد تیر رہے تھے دیہاتیوں نے حیرانی سے دیکھا جب لیلی ہوتل میں سے گزر رہی تھی خوبصورتی سے پرندے کی طرح گھوم رہی تھی لیلی کی جادوی پرواز کی خبر جنگل کی آگ کی طرح دیلی سیاں میں پھیل گئی زندگی کے تمام شبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دی کالیڈرنس بلیسنگ کے لیے جوک در جوک آتے ہیں جو ایلوک کے جادوی پکوانوں کے اجائبات کا مزہ چکنے کے لیے بے چین تھے ہوتل جوشو خروش سے گونج اٹھا کیوں کے دیہاتی جادوی داغتوں میں شامل ہوتے تھے جس نے انہیں غیر معمولی صلاحیتیں اتا کی تھی الارک کے مینو میں توسی ہوئی جس نے جنات کی طاقت جیسی ڈشز پیش کی جس نے بے پناہ طاقت اتا کی رسپر آف دا وڈز جس نے جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت اتا کی اور انویزبلاتی کیسرول جس نے مختصر مدت کے لیے کسی کو پوشیدہ بنا دیا تاہم جادوی کھانے کی مقبولیت نے غیر ارادی نتائج کو جنم دیا حسد اور لالچ کچھ لوگوں کے دلوں میں گھوس گیا کیونکہ انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے پرفتن ترکیبوں پر اجارہ داریر قائم کرنے کی کوشش کی ایک رات داکووں کے ایٹ گروپ نے دی کالیڈرنز بلیسنگ پر چھاپا مارا جس کا ارادہ الیرک کے خفیہ اجزاء اور ترکیبیں چوری کرنا تھا حسلے کے بغیر الیرک نے اپنی پاک مہارت کے ساتھ مقابلہ کیا اس نے مٹھی بھر چمکتے ہوئے مسالوں کو پکڑا اور ہوا میں اوڑا دیا کمرہ ایک اندھی روشنی سے بھر گیا جب مسالے گھونگتے ہوئے بھنور میں تبدیل ہو گئے بھنور سے یہ بہت بڑا سرپرست اگھرا جو مکمل طور پر کھانے سے بنا کتلری اور برتنوں سے لیس تھا فود گارڈین نے گھسنے والوں سے دی کالرون کی نعمت کا دفاع کرتے ہوئے زبردست مقابلہ کیا اس کے ہر ایک جھولے اور جادوی ذائقے کے پھٹنے کے ساتھ ڈاکون کو ہوا میں علفارتی ہوئے شکست خردہ اور زلیل کر دیا گیا ڈیلیشیا میں ان بحال ہوا اور دی کالرون کی نعمت اتحاد اور ہم اہنگی کی علامت بن گئے بادشاہی کے کونے کونے سے لوگ جادوی پکوانوں کا مزا لینے کے لیے ہوتل کا دورہ کرتے تھے نہ صرف ان کی اتا کردہ غیر معمولی صلاحیتوں کے لیے بلکہ الارک کی پاک فنکاری کی خوشی اور حیرت کا تجربہ کرنے کے لیے اس دن کے بعد سے الارک مزیدار اور دل فیر پکوان تیار کرتا رہا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کھانے کا جادو ہمیشہ کے لیے ڈیلیشیا کے لوگوں کے لیے خوشی اور اتحاد لائگ اور جہاں تک لیلی کا تعلق ہے وہ دی کالرون کی نعمت کی مستقل رہائشی بن گئی ہمیشہ کے لیے ہوتل میں الیفارتی چلی گئی اس کا دل اس جادوی کھانے کے لیے تشکر سے بھر گیا جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی